سیول اسپتال کوٹا کے نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو شہر کے علاقے شہباز ٹاؤن سے مبینہ طور پر اقواہ کر لیا گیا ڈاکٹر ابراہیم نے جی اسپتال سے گھر واپس جا رہے تھے ان کی گاڑی مل گئی ہے جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں سوبائی وزیر داخلہ میر سلیم خوصہ کا کہنا ہے کہ سرجن کی بازیابی کے لیے پولیس اور لیویز کو ہائی لرڈ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ بولان میڈیکل ٹیچرز اسوسییشن نے آج سے سوبے میں اوپیڈیز کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے پولیس کے مطابق سیول اسپتال کے نیورو سرجن ڈاکٹر شیخ ابراہیم خلیل جمعیرات کو نیجی اسپتال سے واپس اپنے گھر شہباز ٹاؤن جا رہے تھے ان کی گاڑی گھر کے قریب سے مل گئی ہے جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے جبکہ ڈاکٹر سے موبائل فون پر رابطہ نہیں ہو رہا ڈی آئی جی کوٹہ نے بتایا کہ ڈاکٹر ابراہیم کو اغوا کیے جانے کا قدشہ ضرور ہے تاہم حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں نے شہر کی ناکبندی کر دی ہے ڈاکٹر ابراہیم کے نیجی اسپتال میں مددگار غلام حسین نے سرجن کے اغوا کے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بجلی روڈ تھانے کو دے دی ہے اپنے بیان میں صوبائی وزیر داخلہ میر سلیم خوصہ نے سرجن کے اغوا کی شدید مذہمت کی انہوں نے کہا کہ نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم قلیل کی بازیابی کے لیے پولیس اور لیویس کو ہائی الڈ جاری کر دیا گیا سرجن کو جلد بحفاظت بازیاب کرائے جائے گا اور اغواکار قانون کی گرفت میں ہوں گے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن اور بولان میڈیکل ٹیچر ایسوسیشن نے ڈاکٹر ابراہیم قلیل کے اغوا کی بھرپور مذہمت کی ہے پی ایم اے نے آج سیول اسپتال میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ بولان میڈیکل ٹیچرز ایسوسیشن نے آج سے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ہے